بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام کرل ریٹائیڈ تنویر الاسلام ہے اور میں گورنر ابلوچستان کے ایم ای سیوٹین ایم ای وان سیون وان ہیلیکاپٹر کا پائلٹ ہوں ابھی ریسنٹلی ایک جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر کچھ غلط فہمیاں آ رہی ہیں کہ اس کے اندر کچھ اس کا جو ایر ڈراؤپ ہوا ہے وہ ریلیف گوڈز کا وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکا اس کی کچھ ٹیکنیکل اور اپریشنل وجوہات جو ہمیں اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں جب بھی ہم ٹیک آف کرتے ہیں جب ہم کہیں کسی علاقے میں کسی بھی قسم کے مشن کے لیے جہرانہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جی پی ایس کے کارڈینیٹس آتے ہیں ہم نے وہ علاقہ پہلے سے دیکھا ہوا نہیں ہوتا اور ہم آف تی میپ اس کی ریکانیسنس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس علاقے میں جی پی ایس کے کارڈینیٹس مطابق پہنچ جاتے ہیں اب جبکہ اس ٹیک آف سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ ایک ہیلی پرائٹ جو ہے وہ پیپیرڈ ہے اور وہاں پہ ہیلیکپٹر روتر کے وہاں پہ ریلیف کورٹس ڈیلیور کر سکتا ہے لیکن جب ہمارا ہمارے جب پائلٹس وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا کہ وہ جو تھا علاقہ بہت ہی ڈیفکلٹ ایرین تھا اور ایک کنفائنڈ ایریا تھا گھٹیاں تھیں اس کے آس پاس اور وہاں پہ ایک چھوٹا ہیلیکپٹر ضرور لینڈ کر سکتا تھا لیکن ایم آئے وان سیون وان جیسا بڑا کارگو ہیلیکپٹر اس کے لیے لینڈ کرنا سیف نہیں تھا کوشش کی گئی انہوں نے پائلٹس نے اس کو وہاں پہ سیفلی لینڈ کر کے کچھ ایک انڈیور کی انہوں نے اپنی پوری پروفیشنل سکلز کا مظاہرہ کیا لیکن سم ہاؤ دیٹ وز انسیف اور اس لیے انہوں نے اس کو کوئٹ کیا اور وہاں سے آگے چلے گئے اب ہیلیکپٹر کے جب ہم اس طرح قسم میں کوئی رسط پہنچاتے ہیں تو اس کے تین طریقے ہوتے ہیں یا تو لینڈ کر کے دیا جاتا ہے یا ہور کیا جاتا ہے ہوا میں کھڑا کر کے اور یا پھر اس کو ایک سلو فارورڈ موشن ہوتی ہے اس کے تھرو ہم نیچے اس کو سمان کو ڈیلور کرتے جاتے ہیں پھینکتے جاتے ہیں تو اب دو چیزیں تو وہاں پہ ممکن نہیں دی ایک وہاں بھی اترنا اور دوسرا ہور کر کے اس کو دینا کیونکہ اس کی اور بھی ٹیکنیکل وجوہات تھی تو پائلٹس نے پھر ڈیسائٹ کیا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سمان فارورڈ موشن کے ساتھ دیتے جائیں لہٰذا آہستہ آہستہ اس جہاز کو افیکٹیو ٹرانسلیشنل لفٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں رکھتے ہوئے ایک خاص سپیڈ کے ساتھ وہ موو کرتے گئے اور کچھ سمان انہیں نیچے پھینکا انہوں نے خود بھی observe کیا کہ سمان جو ہے وہ کوئی تھوڑا سا ڈیمیج ہو رہا ہے اس وجہ سے فردہ اس کی ڈیلیوری روک دی انہوں نے اور اس کو پھر مشن کو continue کرنے کے بجائے سیدھے خالد ایویشن بیس واپس آ کے لینڈ کیا تاکہ مزید مشورہ کیا جائے ڈی سی صاحب سے کہ کس طریقے سے اس کو پہنچایا جائے تو بیسیکلی جو ہے نا وہ ایک جو لوگوں کو ایک تاثر مل رہا ہے ایک نیگیٹیف پرپاگنڈا کے تھوڑ کے یہ مزاق کیا جا رہا ہے یا یہ کیا جا رہا ہے تو وہ ایک انکریجنگ بات نہیں ہے جبکہ ہمارے ہیلیکاپٹر کے کرو ڈے نائٹ جو ہے اس کو اپنی پوری انتھک کوشش کر رہے ہیں اور مسلسل کئی ہفتوں سے ان آپریشنز میں مصروف ہیں اور آج کل جو ہے وہ نہ صرف شمالی کوئٹہ بلکہ ابھی جو ہے اس وقت گرہ مراد جمالی اور جھل مکسی اور اس کے علاوہ نوشکی ان جیسے سب علاقوں میں ابھی تک پندرہ ہزار آٹھ سو تیس کیجیز کے لیف گوڈز یوں ہیں انہوں نے وہاں پر ڈیلیور کی ہیں اور ماشاءاللہ فورٹی ایٹ سوٹیز انہوں نے ابھی تک مکمل کی ہیں اور مسلسل اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو آپ سے التماس ہیں کہ حوصلہ حفظائی والی بات چیت کرنی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتے ہیں جو کہ ہر ایک کو بہت سی لیمیٹیشنز اینپینڈیمنٹس کا نہیں پتا ہوتا ہے اس لیے پھر کچھ افائیں گردش کرتی ہیں بہت شکریہ